مارشل آرٹس کی باریکیاں نگموئی انہیں وہ میں بھی کہا جاتا ہے یہ منج اندر کی بیٹی تھی اور یہ کتنی بہترین فائٹر تھیں اس بات کا اندازہ ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ فائیو ایلڈرز میں اکیلی فیمیل تھی اب یہ فائیو ایلڈرز کون تھے یہ ہم اس ویڈیو میں آلیڈی جان چکے ہیں اوپر آئی مارک اور نیچے ڈسکرپشن دونوں جگہ آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا نگموئی کئی مارشل آرٹس میں ماسٹر تھیں اور کئی مارشل آرٹس کی فاؤنڈر تھیں جیسے شاولین مارشل آرٹس وودنگ مارشل آرٹس ینگ کنگ فو یہ جی ایک وان فو فے وینگ چون ڈریکن سٹائل فوجیان وائٹ ٹین فائف پیٹن ہنگ کین اور وومے پائی وومے پائی کو نگموئی نے بیلنس اور لیک سٹرنس کو مضبوط کرنے کے لئے دیولپ کرا اس سٹائل کی خاصیت تھی اس کے انسٹینٹ کاؤنٹرز فوجیان وائٹ ٹین کو فنگ کینیا نے دیولپ کرا تھا یہ بھی ایک فیمل مارشل آرٹس ہی تھی اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک بار ان کے گھر کے باہر ایک وائٹ ٹین یعنی سفید ساراس آ گیا انہوں نے ایک چھڑی کی مدد سے اس وائٹ ٹین کو بھگانے کی کوشش کری پر وہ جو بھی کرتی ٹین اس کو کاؤنٹر کر دی تھا فنگ کینیا نے اس ٹک کو کریں کی سر پر مارنے کی کوشش کری پر کریں نے اتنا سر گھوما کر بچاؤ کرا اور سٹک کو اپنے پنجوں سے بلوک کرا جب فنگ کینیا نے کریں کی پنگوں پر اٹیک کرا تب کریں ایک سٹپ پیچھے ہٹا اور اپنے پنجوں سے سٹک پر بلوک کرا جب کنیا نے اس ٹک کو سیدھا کریں کی باڈی میں پوک کرنے کی کوشش کری تب کریں پیچھے ہٹا اور اپنی چوچ سے سٹک پر اٹیک کرا اس کے بعد فنگ کینیا نے کافی دنوں تک کرین کے مویمنٹس کو سٹڈی کرا اور اسے اپنی مارشل آرٹس ٹیکنیکس کے ساتھ کمبائن کرا کیونکہ یہ آرٹ فوجیان پرانت میں اجات ہوئی تھی اس لیے اس کا نام فوجیان وائٹ کرین پڑا کچھ ایسا ہی انسیڈنٹ اگبوئی کے ساتھ بھی ہوا انہوں نے ایک بار وائٹ کرین اور ایک لومڑی جیسے جانور کو لڑتے ہوئے دیکھا وہ جانور کرین کے چاروں طرف گھوم رہا تھا اور کرین بھی اپنی نظر اس پر برابر بنائی ہوئے تھا وہ جانور جب اپنے پنجوں سے کرین پر اٹیک کرتا تو کرین اپنے پنکھوں سے اس کو بلوک کرتا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی چونچ چونس پر کاؤنٹر اٹیک بھی کرتا یہ فائٹ کافی دیر تک چلی نگموئی نے بھی اس فائٹ کو پوری طرح دیکھا سمجھا اور وائٹ کرین نام کا فائٹنگ سسٹم بنایا اس بارے میں ایک اور کہانی ہے کہ نگموئی نے وائٹ کرین اور سنک کو ڈرتے ہوئے دیکھا تھا نہ کہ وائٹ کرین اور لوملی نواز جانور کو فائٹنگ ہنکین کا کریڈٹ نگموئی اور میوہن دونوں کو جاتا ہے انہوں نے کئی انیملز کے موومنٹس کو سٹڈی کر کے یہ سسٹم بنایا کہ وہ کس طرح کودتے ہیں کیسے اپنے پنجوں کو یوز کرتے ہیں کیسے پنکھوں کو یوز کرتے ہیں کیسے چونچ کو یوز کرتے ہیں وہ کیسے آگے بڑھتے ہیں اور کیسے پیچھے ہڑتے ہیں اب آتے ہیں ونگ چون پر یہ فائیو ایلڈرز شاولین ٹیمپل کے جس ہال میں ٹریننگ کرتے تھے اس ہال کا نام تھا ونگ چون دن جس کا مطلب تھا ایٹرنل سپرنگ ٹائم یا بیٹیفل سپرنگ ٹائم جس کا مطلب تھا کنگ لوگوں کے خلاف سنگھرچ کی وجہ کے لیے امید پنان اور شجوان ماؤنٹنگ کے بیچ وائٹ کرنگ ٹیمپل کے پاس ان کی ملاقات پندرہ سال کی یم نام کی ایک لڑکی سے ہوئی جسے کچھ لوگ شادی کرنے کے لیے فورس کر رہے تھے نگموی نے یم کو بچایا اور خود کو ڈیفینڈ کرنا سکھایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا نام یم ونگ چون تھا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نگموی نے ہی یم کو ونگ چون نام دیا جس کے بعد سے وہ یم ونگ چون کے نام سے جانی گئی خیر یم ونگ چون نے اپنی یہ کلا اپنے پتی لیونگ پکتوہ کو سکھائی لیونگ پکتوہ نے ونگ فاپو کو ونگ فاپو نے لیونگ نگ وی لیونگ یو تائی اور لیون سنگھ کو سکھائی لیون سنگھ نے فنگ وا اور چانوا شوین کو سکھائی اور چانوا شوین نے یہ کلا یتمن کو سکھائی یتمن کو ہم جانیں گے The Legend Series میں اور اگر آپ نے بھی تک نہیں کر رہا ہے تو ابھی سبسکرائب کریے والف کو اور جانتے رہیے مارشل آرٹس کی باریکیاں